کوئٹا میں شیرہ اور راجہ نامی دمبو کی گلی گلی چرچیں بھاری بھر کم دمبو کی سال بر خدمت کی گئی اور اس سال ان کے قربانی کی جائے گی دون نیوز کے نمائندے آسیم خان اس وقت ان دمبو اور بیل کے ساتھ موجود ہیں ان سے مزید جالیں گے آسیم بتائے گا صوفی خالد کا اپنے دمبو کے بارے میں کیا بتانا ہے ہم آپ کو ملاتے ہیں کوئٹا کے شیرہ اور راجہ سے جن کی اس وقت دوم مچی ہوئی ہے سفید رنگت اور باری جسم اور لمبا کا دن جانوروں کو دیکھنے والوں کو ان کی تعریف پر مجبور کر رہے ہیں کوئٹا کے رہائشی ہیں صوفی محمود ان کے دو پیارے جانور ہیں انہوں نے سال بر پال کے بڑا کیا اور ایدو لازا پر ان کی قربانی کریں گے ان سے بات کریں گے کیا کہیں گے صوفی صاحب آپ پچیس سال سے جانوروں کو پال رہے ہیں اس سال بھی آپ نے پالا ہے کس طرح خدمت کی ان کی یہ جی اسی طرح جیسے بچوں کو جو کیر کرنی پڑتی اسی طرح ان جانوروں کی بھی کیر کرنی پڑتی ہے بچوں کی طرح ہم نے پالا ہے ان کو دودھ لسی گندم جو کا دلیا اور چنے کا دلیا اور روٹی مکس کر کے دیتے ہیں اچھا وزن ان کا کتنے ہیں وزن جو شیرو ہے اس کا ایک سو تیس کے جی ہے اور جو راجہ ایک سو بیس کے جی ہے شیرو ایک سو تیس کے جی اور راجہ ایک سو بیس کے جی کے اور کافی ان کی خدمتیں کی گئی ہیں سال بر صوفی خالد محمود کی جانب سے ان کو مختلف خضائے دی گئیں اور ان کو پال کر اب یہ عدل عذاب پر انہیں قربان کرنے جا رہے ہیں بہت شکریہ آسم قان کوئٹر سے ہمارے ساتھ موجود تھے اور شیروع اور راجہ نامی دنبے کے بارے میں ہمیں بتا رہے تھے